بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابیٰ حبیب اللہ کیسے ہیں آپ تمام خیریت سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے چینل اسج جلانی پر پہلی مرتبہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ اور اچھی بھی لگے گی فرس ٹائم الحمدللہ پوڈکاسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے سامنے یہ ماشاءاللہ دھیر و دھیر زیارتیں موجود ہیں یہ کن کے گھر میں موجود ہے کہاں پر میں آیا ہوں وہ انشاءاللہ پوڈکاسٹ میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے صاحب خانہ کا تعرف آپ کے سامنے پیش کروں گا ماشاءاللہ جنید بھائی میرے سامنے ہیں کا تعرف بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ ان کے پاس کون کون سے تبرکات موجود ہیں اور کیسے کس ذریعے کس سبب یہاں پر پہنچے ہیں ان کے پاس اور ان کو یہ شوق کیسے ہوا موہ مبارک کا ساری جرنی ان کی شروع سے لے کر آخر تک کب سے انہوں نے شروعات کیا یہ سب ان سے پوچھیں گے اور تبرکات کی بھی زیارت کریں گے یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جنید بھائی خیریت سے ہیں شکر حمدللہ خیر خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ تبرکات آپ کے گھر میں موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اسے تبرکاتیں جو نورملی دیکھنے کو نہیں ملتے تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ شوق تبرکات رکھنے کا اپنے گھر میں آپ کو کب سے شروع ہوا اور کیسے ہوا حضرت بابا مقدوم سکندر کا آستان ہے وہاں سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ موہ مبارک کی زیارتیں ہو رہی ہیں موہ مبارک کو گسل دیا جا رہا ہے تو وہاں سے بچپن سے ایک ہی شوق ہوا کہ کاش کہ موہ مبارک میرے پاس بھی ہو اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا تو یہ موہ مبارک مجھے آتا ہوئے جی سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک میرے پاس تشریف لائے تھے ان کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ مبارک تشریف لائے انہی کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ مبارک تشریف لائے تھے وہ کون سے تھے الحمدللہ یہ سب سے پہلے جو میرے پاس تبرکات جو تشریف لائے موہ مبارکہ وہ یہ ہیں اللہ نے انہی کی برکت سے اور بھی مجھے تبرکات عطا کی ہیں ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کے مبارک گیسو شریف سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے ان کی برکت سے تبرکات آنے کا سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا مزید ان سے معلوم کریں گے کہ جنید بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تبرکات ان میں سے سب سے زیادہ ایسا تبرک ہو جو ظاہر سی بات ہے آقا علیہ السلام کے موہ مبارک سب سے فیوریٹ ہیں آپ کے لئے تو آقا علیہ السلام کے موہ مبارک میں ہی ایسے تبرک ہوں جو تشریف آپ کے پاس لائے تو اس وقت آپ کی کیفیت کچھ اور تھی اور آپ کو بہت زیادہ اپنے اوپر پراؤٹ فیل ہوا کہ الحمدللہ یہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تو وہ کون سے مبارک تبرک تھے زلف مبارک ہاں میرے پر تشریف لائینا تو مجھے اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے زلف مبارک بھی عطا کری کافی تبرکات عطا کیے اسی طرح سے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف مجھے عطا ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر استعمال کیا کرتے تھے وہ مجھے عطا ہوئے اور جیسے کہ حضور پاک جو ہم مدینہ پاک میں سنیری جالی مبارک دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ایک ہمیں گلاف نظر آتا ہے اس سے بھی اندر ہم زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے بعد واقعہ جو پیش آیا تھا تو اس کے بعد سے یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہم نہیں دیکھ سکیں ان کی اندر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی جو مٹی مبارک ہیں الحمدللہ یہ بھی میرے پاس تشریف ماشاءاللہ یہ تو ہمارے ناظرین کے لئے بہت ہی زبردست زیارت ہوگی کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی مٹی شریف یعنی نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کہ انہوں نے قصہ بتایا تو یہودی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک پہنچنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک سرنگ بنا لی تھی ایک طویل واقعہ ہے تو حضرت نور الدین زنگی پہنچے تھے اور انہوں نے بعد میں سیسا پلائی دیوار آقا علیہ وسلم کے قبر انور کے ارد گرد قائم کر دی تھی یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لئے بھی ناظرین کے لئے بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی مبارک مٹی ہے سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جنید بھائی کے ہاتھ میں آقا علیہ وسلم کے لحج شریف کی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جو ہے مٹی یہاں پر موجود ہے سبحان اللہ تو آپ سب نے ماشاءاللہ زیارت کی اور مجھے بھی دیکھائی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ یہ آقا علیہ وسلم کی لحد مبارک سبحان اللہ یہ عرش آزم سے بھی افضل ترین ہے اور اس کو فضیلتیں کی حاصل سب سے بڑی فضیلت کہ آقا علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی شریف ہے اور پھر یہ فضیلت ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم نے اسے اپنی مٹھی میں لیا اور پھر یہ ہوتے ہوتے سلسلہ بس سلسلہ ہم تک پہنچی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی لحد مبارک کی اس مبارک مٹھی سے ہمیں برکت حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ جنید بھائی آپ نے تو یہ زیارت کروا کہ ہمارا دل خوش کر دیا پھر سے آپ ماشاءاللہ زیارت کریں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی لحظ شریف کی مٹھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اس کا ٹکڑا الحمدللہ یہاں پر موجود ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ گرین کلر کے اندر ہے سبحان اللہ اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرین کلر پہننا بھی ثابت ہے باقیدہ حدیث میں تو جبریل امی بھی جب ایک مرتبہ تشریف لائے تھے دنیا کے اندر تو انہوں نے بھی گرین کلر کا جو ہے وہ امامہ شریف پہناوا تھا اور فرشتوں کا تاج ہے ماشاءاللہ یہ امامہ شریف اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امامی کی سنت اپنانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے سبحان اللہ اس کے بعد ماشاءاللہ جنید بھائی کے ہاتھوں میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ٹکڑا لال کلر میں اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھائیں جنید بھائی مجھے دیکھائیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ قدیم کپڑا اس کا اسٹریکچر آپ دیکھیں اس کی بناوٹ دیکھیں علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ کپڑا پہننا بھی ثابت ہے اس کے بعد جو میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ شریف علی رضی اللہ عنہ کا امامہ شریف بھی ان کے پاس موجود ہے سبحان اللہ اس کی بھی زیارت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امامہ شریف کا ٹکڑا ایک گرین کلر میں اور ایک بلویش کلر میں موجود ہے سبحان اللہ دکھائیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کے امام شریف کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ اور یہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک مولا مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکریم کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے شہر خدا کے صدقے ہمیں بھی بہادری اور شجاعت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کیا دکھانا چاہیں گے ماشاءاللہ اس کے بعد جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے امامہ شریف ماشاءاللہ دکھائیں مجھے دکھائیں سبحان اللہ یہ حضرت امام حسن مشتبہ امام شریف کا ٹکڑا دیکھیں سبحان اللہ اور اس کے بعد آپ کیا دکھانا چاہیں گے جی اس کے بعد جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام شریف کا حصہ مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائیں حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے امام شریف کا ٹکڑا ماشاءاللہ زیارت کریں آپ سب سبحان اللہ زنورین ان کو اس لئے کہتے تھے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقت میں یک کے بعد دیگرے آئیں تو اس لئے نے دو نورو والا کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ تیسرے خلیفہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی قدس نورانی پیران پیر دستگیر دستگیر کا یہ امام شریف کا حصہ ہے سبحان اللہ دیکھائیں یہ دیکھئے بھائی ناظرین سبحان اللہ سیدنا غوث آزم پیران پیر دستگیر الحمدللہ ہم مرید ہیں ان کے اور یہ ان کے امام شریف کا حصہ ہے اللہ رب العزت سیدنا غوث آزم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیدان بھی ہم پر جاری ہو ساری فرما ہے اس کے بعد آپ کیا دکھانا چاہیں گے اس کے بعد جو میں آپ کو ایسا تبرو دکھانے والا ہوں کہ جہاں کربلا سے تعلق رکھتا ہے وہ تبرو جہاں ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جہاں ان کے جسم پاگ جس جگہ پر تھا اس جگہ کی مٹی مبارک یعنی جسم مبارک سے تچ ہوئی بھی مٹی مبارک کی میں آپ کو زیارت کروا ہوں سبحان اللہ یہ بھی ایک نایاب زیارت ہے تو یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ شیوہ ہے مسلمانوں کا شیار ہے کہ وہ بزرگوں کے تبرکات کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جس میں انور سے مس ہوئی تھی سبحان اللہ کربلا کی مٹی دکھائیں سبحان اللہ یہ دیکھئیے ناظرین ماشاءاللہ توارک اللہ کربلا شریف کی مٹی سبحان اللہ اس کے بعد آپ کیا دکھانا چاہیں گے جی اس کے بعد جو میں آپ کو یہ بھی سمجھو ایک نایاب تبرک ہے دو مقامات سے میرے پاس یہ زلف مبارک کا تشریف لائیں فرص جو زلف مبارک میرے پاس جو آئیں تھی وہ راول پنڈی سے میرے پاس آئیں تھی جب یہ زلف مبارک میرے پاس پانچ آئیں تھی وہاں سے تو الحمدللہ کچھ وقت عرصہ گزرنے کے بعد یہ پانچ سے الحمدللہ تقریباً بیس سے پینتیس ہو گئیں تو ماشاءاللہ اس وقت ان کا قد مبارک جو تھا ڈیٹ فٹ کے قریب ہوگا تو ابو ماشاءاللہ یہ بڑھتے بڑھتے ان کا قد مبارک ہے وہ ڈائی فٹ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تبرکات کی خوب برکتیں آپ کو نصیب فرمائیں یہ صدبہ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ میں کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ساری ایک دیکھو تبرکات کی ویڈیو دیکھنا میرا شوک ہے میرے پاس تالحمدللہ موجود ہی ہے لیکن مجھے خوش ہی ملتی ہے تبارکات کی ویڈیو دیکھنا تو میں ماشاءاللہ یہ ڈیٹ سے تقریبہ ایک سال ہاں ڈیٹ سال کے قریب سے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ آپ میرے پاس تشریف لائے یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے اللہ پاک آپ کو بھی دو جہانوں میں بلائیں عطا فرمائے